اسلام علیکم ویورز ڈاکٹر ہما چشتی وائس پریزیڈنٹ سی او ایچ پاکستان اپنے چینل ہومی اور ڈاکٹر ہما پہ آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جنرل ایویرنس کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے جیسے کہ میں کوئی نہ کوئی ٹاپک پہ آپ کو ڈیزیز کے حوالے سے ایویرنس دیتی ہوں انفو دیتی ہوں کوئی نہ کوئی کلینیکل ٹپ دیتی ہوں اسی طرح سے ایویرنس کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے تو آج کی ویڈیو جنرل ایویرنس کے حوالے سے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ونٹر سیزن ہے اور ونٹر سیزن میں کفنگ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایسٹھمیٹک پرابلمز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں یعنی سانس کی تکالیف زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس سلسلے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں نیچرل ریمیڈی کیونکہ میڈیسن کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے ساتھ ہی ساتھ تو بھی ان کے ڈاکٹر آپ کو نیوٹریشنز کے حوالے سے بھی ساتھ ہی ساتھ بتانا چاہوں گی یاد رکھئے شہد اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری نعمت ہے آپ اس کا استعمال جاری رکھئے لیکن یہاں یہ بات اہم ہے کہ کس چیز کا استعمال کیسے کرنا ہے بکاوز سمٹائم ایسا ہوتا ہے ایک استعمال چیز کا فائدہ یا نقصان کی طرف لے جاتا ہے اور جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں اگر ان کو شہد لینے کی ضرورت پڑے تو وہ نیم گرم پانی میں نہ لیں وہ اس لیے کہ گرم پانی میں جب وہ لیں گے تو ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جی تو میں بات کر رہی تھی کفنگ کے حوالے سے تو کھانسی جب ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے پیشنٹ کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے اور بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے شہد کا استعمال اس طرح سے کیجئے کہ رات کے ٹائم آپ ایسا کریں کسی بھی طرح کی خانسی ہو شہد کا ایک چمچ لیں اور اس میں ادرک کا ایک جو ٹکڑا ہے ایک انچ کا اس کو تھوڑا سا کوٹ کر اس کا تھوڑا سا پانی نکال لیں اور یعنی ہاف ٹی سپون جو ہے اس کا پانی ہو ادرک کا اور ایک چمچ جو ہے وہ آپ یعنی اس کو ہنی کو لیں گے دونوں کا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور رات کو تو رات کو سوٹے ہوئے یہ ایک چمچ آپ لے لیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ سودنگ ہوگا اور سکون کا باعث بنے گا رات کو نین بھی سکون سے آئے گی اور خانسی کی وجہ سے اٹھنا نہیں پڑے گا لیکن یاد رکھیں اس کے بعد کوشش کیجئے کہ سو جائیے اور اوپر سے پانی نہ پیجئے آج کے لیے اتنا ہی کسی نیکس ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ